میرے کو بھی وینجس ٹیم میں جوائن ہونا تھا لیکن اس چیپ ایس سوٹ کے ساتھ میں وینجس ٹیم کو جوائن نہیں کر سکتا ٹونی سٹارک نے اب نیا رود رکھا ہے جب تک کسی سوپر ہیرو کے پاس وان میلین یعنی کہ دس لاکھ سے اوپر کا سوٹ نہیں ہوگا وہ وینجس ٹیم کو جوائن نہیں کر سکتا ہلک کے پاس اتنا مہنگا سوٹ ہے نہیں اب میرے کو اپنے سوٹ کو اپگریٹ کرنا پڑے گا اور اپگریٹ کرنے کے لئے مجھے ڈیر سارے پیسے چاہیے ہوں گے اور یہ پیسے مجھے کٹے کر کے اپگریٹ کرنا پڑے گا خود کو کھائز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہلک کا سوٹ سب سے زیادہ ایکسپینسیف ہلک کا سوٹ ہوگا ایسا سوٹ جو کسی سوپر ہیرو کے پاس نہیں ہوگا آپ سے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سامنے یہ کیا ہو رہا ہے مجھے دیکھنا پڑے گا اور یہ لگتا کوئی مصیبت میں ہے مجھے بچانا چاہیے اسے اوہ شیٹ یار میرے سوٹ کے اندر تو میری پاورز ہی نہیں ہے اگر میری پاورز نہیں ہے تو میں کیسے بچا پاؤں گا مجھے کچھ کر کے انہیں روکنا پڑے گا پہلے سننا پڑے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے تم نے کارنیج سے ڈیل نہیں کی بولا تھا نا تمہیں اب سارے پیسے اور تم دونوں باپ بیٹی مارے جاؤگے اچھا ہوا دونوں ایک ساتھ مل گئی انکا مار ڈالو سچا مات کارنیج کے ساتھ دکا اور کارنیج کی نا بات ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے اوہ کارنیج تمہیں سنی کر سکتی دیکھو ہم لوگ بیسٹس من ہیں میں تم سے ہاتھ مینہ لے کے لیے تیاروں لیکن میری بیٹی اور مجھے شوڑ دو آئی سوے میں تمہارے اس ایگرمنٹ پر سکنیچر کار دوں گا کارنیج ایسے مت کرو اب وہ ٹیم نہیں رہا کہ میں تمہاری بات ماننوں ہو تو سارا معاملہ یہ چل رہا ہے مجھے روکنا پڑے گا کارنیج نے مار نہ دالے میرے پاس بیری پاورز نہیں ہے لیکن یہ ڈنڈا تو ہے ان کے سر پر مارکنی نے مار ڈالوں گا نئی بچیں گے یہ سارے تیار ہو جاؤ تم لوگ ہلکی آتوں سے مرنے کے لیے آئی یہ لے اور یہ تُو بھی لے اور تُو بھی آئی یہ لے اور یہ کارنیج تُو بھی لے تُو نہیں مچے کام نئی چھوڑوں گا کارنیج جیے لے سار کو فور ڈالوں گا میں اس کے مار ڈالوں گا میرے پاس ہلکی پاورز تو نہیں ہے ڈنڈا تو ہے اس سے مینے نے مار ڈالا ایک منٹ یہ کیا ہوا کارنیج کام پر غائب ہو چکا ہے اور یہ مار تو رہا تھا میں اسے لگتا ہے وہ اپنی پاورز سے غائب ہو چکا ہے تم دونوں بھی بچ چکے اوڑ جاؤ اب تمہیں کوئی گبرانی کی ضرورت نہیں ہے ٹینکیو ہلک تم نے ہماری جان بچا لی اور ہماری جان بچانے کا تمہیں یہی نام ضرور ملنا چاہیے پاپا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس نے ہماری جان بچا ہی ہے اسے تو یہی نام ملنا ہی چاہیے ٹینکیو ہلک ہماری جان بچانے کیلئے ہلک یہ لو ایک لکٹر یہ تمہارے کام آئیں گے ہم تمہیں یہی نام دینا چاہتے ہیں ارے کیا ایک لاک ڈالر اس کی کیا ضرورت تھی لیکن چلو دے ہی رہے ہو تو لے لیتا ہوں کیونکہ میرے کو پیسو کی سکھ ضرورت اور ساتھ میں میرے اپنے سوٹ کو بھی اپگریٹ جو کرنا ہے اوکے گائز ہلک کو تو ایک لاک ڈالر مل چکے ہیں میرے پاس ایک لاک ڈالر آ چکے ہیں اور میں اپنے سوٹ کو ایک لاک ڈالر کے سوٹ میں کنورٹ کرنے والا ہوں اپگریٹ کرنے والا ہوں مجھے جلدی سے اس سائٹ سے جانا پڑے گا میرے پاس ایک لاک ڈالر آ چکے ہیں اور میرے پاس میری پاورز بھی نہیں ہیں یہ نہ ہو مجھ سے یہ پیسے کوئی چھین لے تو مجھے چھپ کر خود کو اپگریٹ کرنا پڑے گا ہلک کتنی آسانی سے میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا تُو نے میرے کو مارنے کی کوشش کی تھی میں تو بھاگ نکلا لیکن اب تُو نہیں بچ گا جو ایک لاک ڈالر ہے وہ مجھے دے دے ورنہ مارا جائے گا تُو ارے گئیز یہ کیسے ہو سکتا ہے مسیبت تو میرے پیچھے پڑ گیا مجھے چھپنا پڑے گا یا بھاگنا پڑے گا میں کسی ایسی جگہ پر چھپ جاتا ہوں جہاں سے کارنج سے بچ پاؤ اور اس کے پاس تو خطرناک پاورز ہوں گی اور میرے پاس ہلک کی پاورز نہیں ہے میں اس سائٹ سے نیچے چلا جاتا ہوں اور چھپ جاتا ہوں ارے یہ کافی سیف جگہ ہے اس جگہ پر میں چھپ جاتا ہوں ارے کارنج تو وہ اوپر یہ ہے دیکھ نہیں پا رہا مجھے وہ سمجھے گا کہ میں بھاگ نکلا ہوں اس سائٹ سے ہلک مجھے پتا ہے تو یہاں پر چھپ چکا ہے اب تُو نہیں بچے گا جب بھی میری نظر کے سامنے آئے گا مارا جائے گا میں جا رہا ہوں میرے پاس بنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک لاکھ کے پیچھے ہلک کے پیچھے بھاگوں میں اس سے کئی گناہ پیسے کمالوں گا یہ لے کلوے ہٹ میرے راستے سے تُو ہلک میں تجھے نہیں چڑھوں گا اس کا بدلہ لوں گا تُس سے میں فائنلی ٹھینک گوڑ گائز اپنی جان بچ گئی اور کارنج یہاں سے چلا گیا ہے اب مجھے اس طرح کرنا پڑے گا جلدی سے اپنے سوٹ کو اپگریڈ کرنا پڑے گا ایک لاکھ ڈالر کے ہلک سوٹ میں سو گائز آپ لوگ ریڈیو میرے ساتھ وان ٹو تری اینڈ گو یاہو فائنلی میں اس سوٹ میں اپگریڈ ہو چکا ہوں یہ ہے ایک لاکھ ڈالر ہلک سوٹ واقعی میں اس سوٹ کے اندر کافی پاورز ہوں گی مجھے ٹیسٹ کرنا پڑے گا اپنی پاورز کو باہر نکالنا پڑے گا سب سے پہلے میری پاورز بھی ریپاس آ چکی ہیں ایک لاکھ ڈالر ہلک سوٹ میں بھی کافی خطرناک پاورز ہیں اور میری جمپ بھی کافی زیادہ اپگریڈ ہو چکی ہے لانگ جمپ میں تو مزہ ہی آ رہا ہے اب کسی پر اپنی پاورز ٹیسٹ بھی کرنی پڑے گی کھائیس کچھ ایسا ڈوڑنا پڑے گا جس پر میں اپنی پاورز ٹیسٹ کر سکو تو کون ہے اس سائٹ پر کوئی ہے جو مجھ سے مار اور مجھ سے پٹنے کے لیے ہو یہاں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں کیوں نہ ان پر اپنی پاورز ٹرائی کی جائے یہ رہے دو ان کو مارنے کوشش کرتے ہیں ارے کیا ہی پانچ لگا ارے دونوں کے دونوں ڈیر ایک منٹ ان کو مارنے سے مجھے کچھ پیسے مل رہے ہیں اور ان کو مارنے سے بھی میرے کو پیسے مل رہے ہیں تو یہ نہیں کہ میرا کام بنے گا ارے یہ کافی زیادہ کام پیسے ہیں اس طرح تو مجھے کئی کروڑ لوگوں کو مارنا پڑے گا تاب ہی میں اپنے سوٹ میں اپگریڈ ہو سکتا ہوں مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا مجھے باگنا پڑے گا بھاگ کر تو میں اس سائٹ پر آ چکا ہوں یہ کیا مجھے پلیس ہولوں کی مدد کرنے پڑے گی کچھ گنڈے ہیں جو پلیس ہولوں سے بھاگ رہے ہیں میرے خیال میں بینک لوٹا ہوگا ان لوگوں نے ان لوگوں کو روکنا پڑے گا مجھ پر شوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم لوگ ارے چار لوگ ہیں یہ چار لوگ تو میرے ایک بائیں ہاتھ سے ہی مارے جائیں گے ارے تم لوگوں کو مارنا میرے بائیں ہاتھ کا کیل ہے ان کو میں گوسے لاتوں سے ایسا پیٹوں گا نا کہ یاد رکھیں گے یہ لوگ ایس آپ لوگ دیکھی جائنا ہی ان لوگوں کا کیا ہول ہوتا ہے ایک لاکھ ڈالر کے ہلک کے سوٹ میں کیا ہی مزددار پاورز ہوں گی لیکن جیسے جیسے میں اپنے سوٹ کو گریٹ کرتا جاؤں گا میری پاورز بھی اس طرح بڑھتی جائیں گی صرف اور صرف ایک رہ چکے اور یہ ہے آئیلے مرتا کیوں نہیں ہے یہ کس چکی کا آٹا کھا رہا یہ ارے انسان تو ہے نا مر گیا مار دیا میں نے اسے اب تو مزا آگئے ارے صاحب نے پولیس والے میری طرف کیوں آ رہے ہیں ہلک ویل ڈان تم نے ہماری مدد کی ٹھینکیو اس کے لیے یہ وہی گنڈے ہے جو بینک کو لوٹ کر کئی سالوں سے اسی طرح کر رہے تھے لیکن ہم لوگ انہیں پکڑ نہیں پا رہے تھے ارے تم نے انہیں مار کر ان کا قصہ ہی ختم کر دیا تم نے ہماری مدد کی ہے ان گینگ کے اوپر پانچ لاک کا انام تھا اور وہ انام ہم لوگ تمہیں دیتے ہیں ہلک یہ تمہارا انام لا پانچ لاک کا ٹھینکیو پولیس کی مدد کرنے کے لیے ارے گائز کیا ان لوگوں پر پانچ لاک کا انام تھا مجھے پتہ نہیں تھا اور یہ پانچ لاک مجھے مل چکے ہیں لیکن یہ کافی زیادہ کم ہے میں اپنے سوٹ کو ابھی اپگریٹ نہیں کر سکتا مجھے کم سے کم پچاس ساٹھ لاک رپیت سے یہ تب بھی میں اپنے سوٹ میں اپگریٹ ہو سکوں گا یہ میرے سامنے کون ہے یہ تو تھور ہے نا تھور کے پاس تو گولڈ کی کار ہے جو کافی مہنگی ہے کیوں نہ تھور کی گاڑی چورا لی جائے آئیڈیا تو برا نہیں ہے گائز ویسے پہ جلدی سے چورا لیتا ہوں تھور تو وہ سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر رہا ہے تھور تو سائٹ پر جا رہا ہے اور مجھے پتہ نہیں ہو کیا کرنے جا رہا ہے لیکن یہی موقع ہے میں اس کی گاڑی لے جاتا ہوں اور بے ڈالوں گا ڈیلر شاپ پر یہ گاڑی کم سے کم پچھا ساٹھ لاکی تو ہوگی اتنے کی بھگ جائے گی اور ڈیلر شاپ پر یہ گاڑی آرام سے بھگ جائے گی ارے اتنا سب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا وینجس ٹیم میں جوائن ہونے کے لیے یہ کوئی بورا کام نہیں ہے وینجس ٹیم میں جوائن ہونے کے بعد میں یہ سب کچھ لٹا دوں گا تھور تجھے مجھے معاف کرنا میں تیری گاڑی لے کر جا رہا ہوں تھور اپنی دوستی علاق لیکن مجھے وینجس ٹیم سے باہر نہیں نکلنا مجھے جوائن ہونے تو میں جا رہا ہوں جلدی سے گاڑی بھگانی پڑے گی گولڈ کی کار تو کافی خطرناک ہے اس کی ہلک روک جاؤ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے تم کہاں پر جاؤ گے باگ کر ہلک کیسا کیسے کر سکتا ہے تھور کی گاڑی لے کر باگ گیا یہ مجھے لگتا ہے یہ چوری بھی کرنے شروع ہو گیا ہے ہلک میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں آ رہا ہوں میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا مار ڈالوں گا میں تجھے چلو گائز اپنا کام تو بن گیا گاڑی بس تھوڑی دور ہے ڈیلیک شاپ پہ اندر لے کر جاؤں گا بس اس کے بعد اپنی گاڑی کو سیل کرنا ہے تھوری گائز اپنی گاڑی تو ہے نہیں تھور کی گاڑی کو سیل کرنا ہے میرے حال میں گولڈ کی گاڑی ہے بکے گی تو کافی زیادہ مہنگی گائز اس کی اگزیکٹ پرائز تو مجھے نہیں پتا لیکن اپنا کام بانج ہے بس اتنا ہی مجھے کرنا ہے بس تھوڑی دور ہے یہ رہی موٹر کار ڈیلر شاپ اب جلدی سے اپنی گاڑی یہاں پر روک دیتا ہوں ہرے کون ہے جو اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہے کوئی ہے تو آجائے سامنے اوہ شیٹ یار اس کا تو فرنٹ بلکل تباہ ہو چکا ہے میرے گاڑی تو دیان سے چلائی تھی پھر بھی لیکن ناکے سے ٹکی ہوئی ہے ایک تو لڑکی کو ٹھوکی تھی گاڑی اور دوسرا یہ کہاں پر ٹکی لگتا اس درک کے ساتھ ٹکی تھی ہرے کاش یار کہیں پر یہ کم پیسو کی نہ بکے بس پچاس لاکھ سے اوپر کی بکنی چاہیے پلیس ماما آپ دیکھ رہی ہے یہ گاڑی مجھے تو کافی زیادہ پسند ہے یہ گاڑی بس فرنٹ ہیسا تھوڑا سا خراب ہے باقی تو گولڈ کی گاڑی ہے یہ ہمارے شاہی گاڑی کے لیے یہ گاڑی کافی زیادہ اچھی لگے گی ویسے گولڈ کی گاڑی تو کسی کے پاس نہیں ہمارے خندان میں مجھے لگتا ہے اس گاڑی کو لے لینا چاہیے ارے کتنے پیسے ہے اس گاڑی کے مجھے بتا ہمیں اس گاڑی کو خرید لوں گا باقی بیک سیڈ سے تو کیا گاڑی بس فرنٹ ہیسا ہی ہے تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے باقی تو نئی گاڑی ہے ممہ آپ کو کیسے لگی پسند تو آئی ہوگی ارے میں زیادہ کچھ نہیں کروں گا بس اس گاڑی کے تجھے پچاس لاکھ کر پیاد دوں گا لینے تو بتا ارے اہاں ارے کیا پچاس لاکھ ارے جتنا اسٹیمیٹ میں لگا کیا تھا اتنا ہی ملے مجھے ارے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پچاس لاکھ مجھے دے دو اور گاڑی لے لو ایسے بھی کونسا میری گاڑی ہے تھوڑ کی گاڑی ہے تھوڑ جانے اور یہ بندہ جانے اور تو اپنی گاڑی واپس لے ihی لے گا اس سے اچھا ٹھیک ہے مجھے پچاس لاکھ دے دو اور یہ گاڑی لے لو تم اچھا ٹھیک ہے یہ لو پچاس لاکھ کرپیا تمہارے ایک Funny میں ٹرانسفر ہو چکا ہے اب مجھے یہ گاڑی دے دو اس کی چابی دے دو ہرے اوکے گاڑی کی چابی گاڑی کے اندر ہی لگی ہوئی ہے اور مجھے پچاس لاکھ رپیان مل چکا ہے اور میرے ایکاؤنٹ میں آرہا ہے پچاس لاکھ اب آ چکا ہے پچاس لاکھ پورا خائزہ میرے پاس 5.5 ملین یعنی کہ پچپن لاکھ رپیان ہو چکا ہے اب میں اپنے سوٹ کو اپگریڈ کر سکتا ہوں یعنی کہ اچھے سوٹ میں اپگریڈ ہوں گا مجھے کوئی ایسی جگہ دوننی پڑھ گی جہاں پر کوئی دیکھنا رہا ہو کہ حل کس طرح اپگریڈ ہوتا ہے مجھے تو لگ ہے یاہو مزا گیا فائنلی میں نے توڑ کی گاڑی بیج ڈالی اور نے ویسے مجھے دیکھ تو نہیں لیا اگر دیکھ لیا تو مجھے پیٹنے کے لیے لازمی آئے گا اور اس سے بھی بچنا پڑے گا اس لیے مجھے جلدی سے اپنے سوٹ کو اپگریڈ کرنا ہے کمان یہ جگہ کافی زیادہ سیو ہے اس جگہ پر میں اپنے سوٹ کو اپگریڈ کر سکتا ہوں اور گائز آپ لوگ بھی ریڈیو نہ میرے ساتھ 5.5 ملین ڈالر کے سوٹ میں اپگریڈ ہونے کے لیے سو 1,2,3 and go او بائی صاحب کیا ہی خطرناک سوٹ میں میں اپگریڈ ہو چکا ہوں حل کا یہ سوٹ تو کافی خطرناک ہے ایسا سوٹ حل کے پاس کبھی نہیں آیا اب تو مزا ہی آ جائے گا مجھے ہاں مجھے وینجس ٹیم میں جوائن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا مجھے تو صرف سیف 1 ملین ڈالر کا سوٹ چاہیے تھا اور یہ تو 5.5 ملین ڈالر کا سوٹ ہے میں باگتا رہا ہوں میرے پیچھے کون ہے حلک رک جاؤ مجھے پتہ تم نے میری گاڑی ڈیلر شاہ پہ بیٹ ڈالی ہے میں تمہیں چھوڑوں کا نہیں اس کا بدہ میں تم سے لے کر رہا ہوں گا مجھے مجھے معاف کر دے تھوڑ دیکھ مجھے پیسے چاہیے تھے اور مجھے اپنے سوٹ میں اپگریٹ ہونا تھا اس لیے میں نے سب کچھ کیا اوکے پھر حلک مجھ سے پٹنے کے لیے تیار ہو جا میں تجھے اس کی سزا دے کر رہا ہوں گا تُو نے سب سے میری مہنگی گاڑی کتنے کی بیٹ ڈالی وہ پورے پانچ کڑوڑ کی گاڑی تھی ارے گائز کیا پانچ کڑوڑ کی ارے تھوڑ تُو نے پہلے بتایا کیوں نہیں میں تو سمجھ رہا تھا تیس چالیس لاکھ کی گاڑی ہو گئی میں نے پچاس لاکھ میں بیچ کر خود کو منافق مالیا ارے اچھا پہلے بتا دیتا میں اس کو چار پانچ کڑوڑ میں بیچ دیتا اور اچھے سے سوٹ میں اپگریٹ ہو جاتا اور یہ کیا پھر بھی تم سوٹ میں اپگریٹ ہونے کی بات سوچ رہے ہو اتنی سستی گاڑی بیچ کر اب میں تمہیں اس کی سزا دے کر رہا ہوں گا اور وہ گاڑی بھی لوں گا میرا ہیمر میرے پاس نہیں ہے اور میں تمہیں مار ڈالتا ارے یار ہیمر ٹھینگ اور اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس میری پاورز ہے اور اس سوٹ کی پاورز کافی قطرناک ہے اسے میں بتا دیتا ہوں تھور آج میرے ہاتھوں سے مرے گا گائز آپ لوگ کس کو سپورٹ کرتے ہو ہلک کو یا پھر تھور کو کومنٹ سیکشن میں بتاؤ ارے ہلک تمہیں نہیں تھور کو سپورٹ کرتے ہیں تھور اوپی لکھو جلدی سے ارے نئی گائز آپ لوگ ہلک لکھو کسے پسند کرتے ہو کومنٹ سیکشن میں بتاؤ ہلک اوپی لکھو جلدی سے گائز باقی بات رہی ابھی پتہ چل جائے گا کس کی پاورز زیادہ ہے اور کون زندہ رہنے والا ہے تھور کو تو میں نے پکڑ لیا پیٹ پیٹ کر اس کو میں چھوڑوں گا نہیں پیٹ رہا ہوں ابھی مزا آئے گا ابھی سارے لوگ چانیں گے کہ کس کی پاورز زیادہ ہے اور کیا لکھنا چاہیے کومنٹ سیکشن میں مارا جا چکا ہے تھور مار ڈالا میں نے ارے مر چکا ہے اٹھنا اب بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب اسے سمجھ لکی کہ یہاں پر ہلک کی پاورز کیا ہے کہ یہ کہاں پر غیب ہو چکا ہے اور میری ایکاؤنٹ میں ارے میری ایکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں اوہ مائی گوڑ پورے پانچ کروڑ ینکہ پچاس میلین آ چکے میری ایکاؤنٹ میں واقعی میں تھور کا یہ سوٹ پچاس میلین کا تھا مزے ہوگے اب تو میں اپنے سوٹ کو پچاس میلین کے سوٹ میں اپگریٹ کرنے والا ہوں مجھے جلدی سے جانا پڑے گا کوئی ایسی جگہ ڈوننی پڑے گی جہاں پر میں اپنے سوٹ کو اپگریٹ کر سکور کوئی مجھے دیکھ بھی نہ پائے قائز اب میرا سوٹ دیکھنا کتنا ہی زیادہ خطرناک ہوگا جلدی سے میں اس سائیڈ زیادہ چلا جاتا ہوں اس سائیڈ پر تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آرہا اور یہ رہی جگہ جو کافی زیادہ سرکشی تو سیف ہے اب میں اپنے سوٹ کو اپگریٹ کرنے والا ہوں گائز ریڈیو آپ لوگ میرے ساتھ ون ٹو ٹری اینڈ گو فائلی یاہو میں اپگریٹ ہو چکا ہوں اس سوٹ کے اندر جو کہ کافی خطرناک ہے اس سوٹ کے اندر یہ انرجی سٹون لگے ہوئے ہیں جس سے مجھے پاورز ملتی ہے اور میری پاورز اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک منٹ اب یہ کھونے ہے یہ تو ٹونی سٹارک ہے نا یہاں پر کیوں آ رہا ہے یہ ہلک اب تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو میرے منشن سے وہ ڈائمنڈ غیب ہو چکا ہے جو میں نے کئی کروڑ کا لیا تھا پس اتنا سمجھ دو کہ اس ڈائمنڈ کے اوپر میں نے اپنی پوری جمہ پونجی لگا دی تھی میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے اس کا میں نے وہ ڈائمنڈ خیلی لیا تھا لیکن وہ میرے منشن سے چوری ہو چکا ہے ہلک اب تم بھی اسے لے کر آ سکتے ہو دیکھو اگر ہلک اسے تم لے کر آتے ہو تو میں پورے تمہیں ہنڈرڈ ملینڈ ڈالر دوں گا اور تم اپنے سوٹ کو ہنڈرڈ ملینڈ ڈالر کے سوٹ میں اپگریڈ کر سکتے ہو اس کے بعد وینجس ٹیم میں میں تمہیں سب سے زیادہ پاورفل بھی بناوں گا اور تمہارے جسے ہمیں ایک سیکرٹ چپ لگاؤں گا جس سے تم کسی بھی ٹائم پر اویجنس ٹیم کو کنٹرول کر سکتے ہو ہلک پلیز تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی اور اس بات کو تمہیں سیکرٹ رکھنا پڑے گا ہلک میری بات سن رہو نا تم تم ریڈی ہو نا ارے اس ٹونی سٹار میں تو ریڈی ہوں اوکے اوکے مجھے ہنڈرڈ ملینڈ ڈالر ملے گا اور ہنڈرڈ ملینڈ ڈالر کا سوٹ کیسا ہوگا پھر اوکے ٹونی میں تیری یہ ساری چیزیں لے کر واپس آوں گا تیری وہ جمع پونجی مجھے پتا ہے اتنے زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی تُنہے اس ڈائیمنڈ کے اندر اور وہ کہاں پر ہے صرف اتنا بتا دے مجھے باقی اسے لانا میرا کام ہے آئی نو وہ جس کے پاس بھی ہوگا وہ کافی غطرناک ہوگا لیکن ہلک اسے مار ڈالے گا حل تمہیں جانا پڑے گا ائرپورٹ پر وہ بندہ ائرپورٹ پر ہے جلدی جاؤ وہ ائرپورٹ دوسری کنٹری میں لے کر جانے والا اسے اوکے مجھے جانا پڑے گا اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا مجھے ایک بات تو سمجھ نہیں آرہی میں تو جا رہا ہوں اس ائرپورٹ پر لیکن ٹونی خود بھی تو جا سکتا تھا اپنا ائرن مین سوٹ پین کر چھاپ سمجھائی اس نے اس لیے ایسا نہیں کیا یہ جانے والا ہے میں اس سے جانے نہیں دوں گا اسے تو میں پکڑ کر پینک دوں گا یہ لے یہ پلان تو بلاسٹ ہو چکا ہے اس کی تو حالت ہی میں نے ٹیٹ کر ڈالی ارے کدھر ہے وہ ڈائیمنڈ کس کے پاس ہے نہیں چھوڑوں گا میں اسے وہ بچے گا نہیں ہلک کی پاور سے کون لے کر گیا ہے سامنے آئے وہ یہ کیا ہلک نے اس پلان کو تباہ کر ڈالا اس پلان میں میں جانے والا تھا اس ڈائیمنڈ کو بیچنے کے لیے ہلک تو پھر سے میرے سامنے میں آ گیا اور پھر سے مجھے روک ڈالا ہلک میں تجھے اب چھوڑوں گا نہیں تو نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہے اب تو تجھے یہ بدلہ ہو کر رہے گا یہ تھی کھلی جگہ ہے مرنے کے لیے تیار ہو جا ہلک ارے کارنیج اب تو تجھے کتنا زیادہ چھوٹا ہے بیرے آگے اور پہلے تو میرے پاس پاورز نہیں تھی اس لیے میں باگ رہا تھا چلو وہ ساری چیزیاں میں تجھے چکا کری رہوں گا یہ لے اب بس کے بتانا اب میں تجھے مار ڈالوں گا ارے گائز لوگ یہ تو مجھے واقعی میں پیٹ رہا ہے ہے تو چھوٹا سا چھوٹے پیکٹ میں بڑا دماغا یعنی کہ اب اسے بھی سبق سکانا پڑے گا ارے سب لوگوں کے سامنے اوہ اس نے مجھے ائرپورٹ سے باہر پھینکا اب تو تیری شامت پک کی ہے تو نے مجھے یہاں سے باہر پھینک دیا اور میں تجھے نہیں چھوڑنے والا آجا میرے پیچھے اب میں اسے پکڑ کر اتنا ہی زیادہ پیٹوں گا گائز کہ اس کی نانی دادی یاد آجے گی اسے اور ویسے بھی پتنی اس کارنیچ کی نانی دادی بھی اس کی بری شکل کی طرح ہوگی ارے بات تو بات تو بھئی مر چکا ہے یہ اس کی حالت تو ٹائٹ کر ڈالی بس اتنی پاوستی تیرے پاس کیا اب تو میں اسے اوپر لے کر جاؤں گا اور خطرناک طریقے سے نیچے پھر تو اس کی حالت اور بھی زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی اب اسے میں بتاتا ہوں کیا یہ خطرناک طریقے سے مار ڈالا میں نے اسے مر چکا ہے اب تو جلدی سے لیکن وہ ڈائیمنڈ کان پر گیا شیٹ یہ تو مر چکا ہے اسے میں نے پوچھا ہے نہیں وہ ڈائیمنڈ کان پر ہے ایک منٹ یہ کیا ہوا کارنیچ ڈائیمنڈ بن چکا ہے ارے یہ کافی زیادہ باری ہے مجھے ٹونی کو یہی بلانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ اس کا ڈائیمنڈ مل چکا ہے وہ اب اسے لے کر جا سکتا ہے جلدی سے ٹوری کو کال کر دیتا ہوں میں ارے ہاں ٹونی تیرا یہ ڈائیمنڈ مل چکا ہے جس پر تُو نے اپنی پوری انویسٹمنٹ خرچ کی تھی جلدی سے آجا میں ائرپورٹ پر ہی کھڑا ہوں یہ نہ کوئی لے جائے اسے اوکے حلق تم وہیں پر رکو میں آتا ہوں تمہارے پاس ارے ٹینک یو حلق تم نے میرا بہت بڑا مسئلہ حلقہ ڈالا وعدے کے مطابق میں تمہیں سو ملینڈ ڈالر دیتا ہوں یہ تم اپنے سوٹ کو اپگریڈ کرنے کے لیے اور ساتھ میں میں تمہیں وہ بیچ اور چپ بھی دوں گا اب مجھے جانا پڑے گا گائز میرے پاس تو ہنڈرڈ ملینڈ ڈالر آ چکے ہیں اب میرے کو خود کو اپگریڈ کرنا پڑے گا ہنڈرڈ ملینڈ ڈالر کے سوٹ میں سو آپ لوگ ریڈیو میرے ساتھ وان ٹو تری اینڈ گو کیونکہ گائز میں کیا ہی خطرناک سوٹ میں اپگریڈ ہو چکا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا خطرناک سوٹ ہے اب مجھے باگ کر نکلنا پڑے گا اور اپنی پاؤں دکھانی پڑے گی گائز اگر آپ لوگوں کو یہ سوٹ اچھا لگا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اب تو وینجرز ٹیم میں میرا بھی سب سے ایکسپینسیر سوٹ ہوگا ہلکہ یہ ایکسپینسیر سوٹ تو کسی نے دیکھانی ہوگا جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور یہاں پر آپ لوگوں کو چار ویڈیو شو ہو رہی ہیں ان کو بھی دیکھ لینا جلدی سے گائز اپنا بہت سارا خیال رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر بائی بائی